اور رانو گیٹے کھیلتے ہیں اور کوئی منت کرتی رانو کپڑوں پر گھوٹا تو لگوا دے دوستوں آج کی ویڈیو پی ٹی وی کے ایک اور مقبول ڈرامے نیلے ہاتھ کی کاسٹ کے بارے میں ہے کہ اس وقت اس ڈرامے میں یہ فنکار کیسے نظر آتے تھے اور تب ان کی ایج کیا تھی اور اب 33 سال گزرنے کے بعد وہی فنکار کیسے نظر آتے ہیں اور اب ان کی ایج کیا ہے یہ ڈراما 1989 میں نشر کیا گیا جس کی 18 اپیسوڈز تھیں اس ڈرامے کو تحریر کیا تھا شاہد ندیم نے اور پریڈیوز کیا تھا اور ہدایات دی تھی محمد عظیم نے یہ ڈراما عورتوں کے حقوقت بنایا گیا نبیلہ نومان ایک پڑی لکھی لڑکی ہے جسے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا مہنگا پڑتا ہے نبیلہ کو گرفتار کر کے سیاسی قیدی کے طور پر جیل بھیج دیا جاتا ہے جیل میں نبیلہ مختلف قیدی عورتوں سے ملتی ہے اور تقریبا ہر قیدی عورت کی کہانی دوسری سے ملتی جلتی ہے جو بے قصور ہونے کے باوجود مردوں کی وجہ سے جیل کی سلافوں کے پیچھے پہنچتی ہیں یہ پی ٹی وی کا واحد ڈراما تھا جس میں بہت بڑی اسٹار کاسٹ شامل تھی چند فنکاروں نے پرمنٹ کردار ادا کیے اور زیادہ نے مختصر مگر بہترین کردار نبھائے اس ٹرامے کی کاسٹ میں شامل تھے خیام سرحدی، محبوب عالم، مدیہ گوھر، آسم بخاری، محمود اسلم، عارفہ صدیقی، منصور بلوچ، جمیل فخری، عظمہ گیلانی، کنول، اسمت طاہرہ، عرصہ غزل، روحی بانو، فریال گوھر، سبا پرویز، توقیر نصار اور بہت سے فہمس آدھاکار اور بھی ان میں سے کچھ فنکار تو اب اس جہانے فانی سے رخصت بھی ہو چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی